اسلام علیکم میرا نام محمد وقار حسین ہے اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے about osmo regulation osmo regulation کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہوتا کیا ہے homeostasis جو ہے جو کہ internally environment کو سنبھالتا ہے جو سنبھال کر اور instruction سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ نے آج اس طریقے سے کام کرنا اس طریقے سے سمجھ لو جیسے یہ osmo regulation جو ہے یہ homeostasis کا یہ خاص بندہ ہے ٹھیک ہے تین اس کے خاص بندے ہیں جن میں سے ایک ہے thermoregulation ایک ہے excretion اور ایک ہے osmo regulation ٹھیک ہے تو آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو چلیں start کرتے ہیں ٹھیک ہے page number 4 پہ آویلیبیل ہے osmo regulation سندبورٹ کی بک پر انٹر کی بک میں اب یہ ایک چھوٹا سا topic ہے اس کو ہم detail میں پڑھتے ہیں تو اب ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایک ایک کر کے one by one پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیں ادھر چلتے ہیں تو دیکھیں osmo regulation میں جو ہیں باتیں جاننے والی ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ یہ homestasis کا ایک خاص بندہ ہے aspects کو چھوڑو طریقے سے پڑھو ٹھیک ہے homestasis کا ایک خاص بندہ ہے یہ ٹھیک ہے جو کہ کام کیا کرتا ہے balancing کرتا ہے maintaining کرتا ہے اس کی water اور solute کی water پانی ہوتا ہے solute کے مطلب نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کا اچھے طریقے سے concept ہے کے لئے بات شروع ہوتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے water relations of self یعنی کہ water کا جو relationship ہے یا پھر اس کی جو دوستی آ رہی ہے وہ cell سے ہوئی کیسے اور ہے کیسے ٹھیک ہے water جو ہے وہ یعنی کہ biologically solvent ہے solvent کا مطلب کیا ہوتا ہے جس میں ہر قسم کی چیز حل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے for example اگر آپ پانی ہیں پانی جو ہے وہ best solvent بھی کہلاتا ہے اسی طریقے سے solvent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز لے کر آئے for example ھائنس لے کر آئے یا پھر کلر لے کر آئے یا پھر آپ لے آئے روحفظہ کی بوتل اٹھا گئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پانی میں ملایا تو وہ بہت اچھے طریقے سے گھل گیا اور اس کو ملا لیا یعنی کہ کسی بھی ٹائپ کی چیز کو اپنے اندر ملانا اور حل کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں solvent اور best solvent کونسا ہے water ٹھیک ہے اگر کہیں پر بھی question paper پر یا پھر mcqs میں یہ سوال آ جائے کہ what is a best solvent یا پھر what is a universal solvent تو آپ نے بگر سوچے سمجھے بولنا ہے کہ پھر water ہے ٹھیک ہے پانی ہے یہاں تک تو چلو concept ہو گیا totally clear اگر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دوبارہ دیکھ لو یہی اب آگے چلتے ہیں تھوڑا ٹھیک ہے اب جو movement ہے پانی کی جو سیل کے اندر بھی آ رہی ہے اور باہر بھی جا رہی ہے سمجھ رہے ہو یعنی کہ جو پانی ہے وہ سیل کے اندر بھی آ رہا ہے for example یہ سیل کا انٹر ہے اور یہ سیل کا باہر ہی حصہ ہے پانی یہاں پر ہے اگر یہ باہر اندر آ رہا ہے باہر سے اور اندر سے باہر جا رہا ہے تو پھر کیا ہے اس process کو بولتے ہیں osmosis ٹھیک ہے اب osmosis میں دو باتیں بڑی important ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ water جو ہے آخر move کیسے کرتا ہے سیل کے باہر سے اندر کی طرف اور اندر سے باہر کی طرف ٹھیک ہے تو اب ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو اب ہم diagram کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں کہ osmosis کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر چل لیتے ہیں تو دیکھو یہ ہے وہ diagram جس کو سمجھنا ہے ہم نے اور اس کو سمجھ کر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ osmosis آخر ہے کیا اور اس کا جو function ہے وہ کس طریقے سے perform ہوتا ہے یہ ایک سیل ہے چاہے وہ کسی بھی type کا سیل ہو plant کا سیل ہو animal کا سیل ہو doesn't matter کسی بھی type کا سیل ہو یہ جو ہے inside your cell ہے یعنی اندر کا نظار ہے سیل کا اور یہ جو ہے یہ باہر ہے outside your cell ٹھیک ہے بیچ میں لگی ہوئی semi permeable membrane ٹھیک ہے اب یہ semi permeable membrane کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی membrane ہوتی ہے جو solute کے parts کو یا پھر نمک کے جو molecules ہوتے ہیں انہیں پاس نہیں ہونے دیتی ہے یعنی اندر نہیں پار ہونے دیتی ہے یا پھر یہ solute کا جو ہے molecule نہ یہ بھاہر جا سکتا ہے اور یہ والا جو solute کا part ہے اور نہ یہ اندر آ سکتا ہے سمجھ آرہی ہے بات ٹھیک ہے کیا semi permeable membrane ہے اس کا نام ٹھیک ہے جیسے کہ ایک سیل ہے اس کے ساتھ ایک membrane بھی ہوتی جو کہ سیل کو separate کر کے رکھتی ہے اس کے اندر کی تمام چیزوں کو separate کر کے رکھتی تاکہ بھائی پھیلے تو اس کو بولتے ہیں semi permeable membrane اور یہ ایک ایسی membrane ہوتی ہے جو solute کو پار نہیں ہونے دیتی یعنی کہ یہ جو اندر کا salt ہے یہ باہر نہیں جا سکتا اور باہر کا جو salt ہے وہ اندر نہیں آ سکتا اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پانی اندر کیسے جاتا ہے اور باہر کیسے آتا ہے تو semi permeable membrane جو ہوتی ہے وہ صرف پانی کو allow کرتی ہے گزرنے کی اجازت صرف پانی کو دیتی ہے ایک ایسے solvent کو دیتی ہے جو کہ گزر سکے water ایک solvent ہے اور water کو یہ اجازت ہے کہ وہ semi permeable membrane میں سے گزر سکتا ہے ٹھیک ہے آئی تنگ یہاں تک clear ہوا ہوگا اب آگے یہ سمجھو کہ دیکھو جو پانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس جگہ سے اس جگہ پہ drive کرتا ہے جہاں پہ پانی کی تعداد کام ہے جہاں پہ پانی کی تعداد زیادہ ہے وہاں سے کم کی طرف وہ move کرتا ہے پانی ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ پانی کے molecules ہیں یہ blue color کے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب water کے molecules ہیں اور اندر بھی یہ water کے molecules ہیں یہ باہر جو یہ salt کے molecules ہیں اور یہ اندر بھی salt کے ہیں اب پانی کیا کرے گا دیکھو پانی کی تعداد یعنی یہاں زیادہ ہے اور یہاں کم ہے یعنی اندر جو ہے بہت نمی ہے اندر ہے پانی کی ضرورت تو ہوگا کیا کہ جہاں پہ پانی کی تعداد زیادہ ہے وہاں سے molecules water کے move کر کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے اور تب تک آئیں گے جب تک دونوں کا environment same نہ ہو جائے جتنے molecules یہاں پر ہیں اتنے molecules یہاں نہ ہو جائیں تب تک پانی اندر آتا رہے گا اس کو بولتے ہیں osmosis ٹھیک ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ اس پیج پر اور اس کی تھوڑی سی definition کو پڑھتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں پھر یہاں سے دوبارہ concept کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو دوبارہ چلتے ہیں تو یہاں تک اب ہم سمجھ گئے تھے ٹھیک ہے کہ best solvent ہوتا ہے solvent کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو اپنے اندر ہر چیز کو حل کر لے جس کو water کہا گئے osmosis کیا ہوتا ہے کہ اندر موف کر رہا ہے باہر موف کر رہا ہے جس process سے اس کو بولتے ہیں osmosis یہ بھی بات سمجھ آگئی اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک چیز تو یہ سمجھ آگئی تھی ہاں بھائی کہ جس جگہ پہ water کے molecule زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے لے اور جہاں پہ کم ہوتے ہیں وہاں پہ موف کرتے ہے ٹھیک یعنی کہ جہاں پہ زیادہ ویلیو ہوگی پانی کی جہاں پہ زیادہ لیویل ہوگا وہاں سے لے کے کم لیویل والی جگہ پہ پانی موف کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ لور کونسنٹریشن ٹھیک ہے آکروز دا پلازما میمبرین پلازما میمبرین کے بارے میں بھی آپ سمجھ آ گیا تھا سمجھا دیا تھا میں نے سیمی پرمیابل میمبرین ہوتی ہے جو پاس کرتی ہے وارٹر کو پاس نہیں دی اب ایک دو ورڈ سمجھ لو ہائر کونسنٹریشن اور مطلب ہوتا ہے جس میں وارٹر کے مولیکیولز کم ہیں اور سولیوٹ کے مولیکیولز زیاد ہیں ٹھیک ہے اور لوور کونسنٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سولیوٹ کے مولیکیولز کم ہیں اور وارٹر کے مولیکیولز زیاد ہیں ٹھیک یہاں تک اب بات سمجھ آگئی اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اسی ڈائیگرام کی طرف ٹھیک ہے اب آگئے دوبارہ ہم اس ڈائیگرام کی طرف ڈائیگرام بھی سوچ رہے گی کتنی دفعہ آگئے ٹھیک ہے تو دیکھو lower concentration to higher concentration ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ بتاؤ کہ lower concentration کونسی ہے اور higher concentration کونسی ہے تو lower concentration جو ہے outside اور higher concentration جو ہے inside کیونکہ دیکھو solute زیادہ ہے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہاں پہ چھے ہیں اور یہاں پہ چار ہیں چاہے یہاں پہ پانچ ہوتے چاہے یہاں پہ سات ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اس کی آؤٹسائیڈ ہے اس کو ہم بولیں گے lower concentration اور اس جگہ کو ہم بولیں گے higher concentration اب دوبارہ اس پیچ بھی چلتے اب ان دونوں کو ایک اور ناموں سے پکارا جاتا ہے یا پھر ان دونوں کو ایک اور نام سے سمجھا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں hypo اور hyper hypo جو word ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے lower concentration کے لئے یعنی کہ جس میں water کے molecules ہیں زیادہ اور solute کے molecules جو ہیں وہ ہیں کم اور جو hyper word ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے higher concentration کے لئے یعنی کہ solute کے جو molecules ہیں وہ ہیں زیادہ اور water کے molecules جو ہیں وہ ہیں کم پھر سمجھا دیتے ہیں دو word اور ہیں دونوں کو پکارنے والے یا پھر ان دونوں کو سمجھنے کے لئے دو word اور ہیں higher اور lower concentration کو جن میں ایک ہے hypo اور ایک hyper اس اس نیچے ڈائیگرام ہے کچھ وہاں پہ ان کے نام مینشن ہوئے ہیں وہ وہاں پہ سمجھیں گے لیکن اب سمجھ جاؤ کہ ہوتا کیا ہے جیسے کہ جو hypo ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ پانی جس میں زیادہ پانی ہوگا وہ hypo کہلائے گا اور جس میں کم پانی ہوگا جس میں نمک کی تعداد زیادہ ہوگی وہ کہلائے گا hyper اور ہمیشہ پانی جو ہے lower concentration to higher concentration move کرتا ہے یعنی کہ hypo سے لے hyper move کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ hypo یہ ہے hypo سے لے hyper higher ٹھیک higher concentration کی طرف move کرتا ہے اب ہم آجاتے ہیں نیچے اور ایک اور ہے اس کی یہ بات چل رہی ہے بھائی balance of water and solute ٹھیک ہے اب water اور solute کا balance جو چل رہا ہے وہ اس میں کیا کیا چلتا ہے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ جو ایک important نام لکھا ہے وہ potential energy یعنی کہ water potential اب یہ water potential کیا ہوتا ہے اس کو بھی اب ہم diagram سے سمجھ دیکھو water potential کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے pure water pure water کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جس میں ایک بھی solute کا molecule موجود نہ ہو potential کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جس میں water کے molecules ازاد ہیں totally کیونکہ جو solute ہوتا ہے وہ water کو سملو جیسے قید کرتا ہے ٹھیک اگر یہ تین molecules ہیں ایک یہ ہے solute کا molecule اور ساتھ میں یہ دو ہیں جو molecules ہیں یہ سملو یہ ہیں water کے molecules تو یہ ایک کیا کرے گا کہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو بھی پکڑ لے گا یعنی کہ قید کر دے گا پانی میں بات آرہی ہے سمجھ یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے بلکل جو پانی آرام سے بہہ جاتا ہے یا پھر آرام سے کے ساتھ اس کے molecules کے ساتھ تو سولیوٹ کیا کرے گا کہ وہ پانی کو قید کر لے گا پانی میں گاڑا پن لے آئے گا پانی کو مطلب اس قابل نہیں چھوڑے گا جیسے وہ آرام سے پہلے بہہ پارا تھا اور پیور وارٹر کا جو ہائیسٹ نمبر ہوتا ہے یا پھر وارٹر پوٹینشنل میکسیمم جو نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیرو ٹھیک یہ بھائی کوئی تھے بڑے ہی کابل سمجھ دار انسان جنہوں نے بولا تھا کہ وارٹر کا جو میکس پوٹینشنل ہے وہ ہے زیرو اب اس سے اوپر نہیں جا سکتے یعنی کہ زیرو جو ہے وہ میکسیمم ہے میکس ہے بلکل ٹھیک ہے اور جو سالیوٹ ہے نا وہ ہوتا ہے نیگیٹیو نمبر یہ زیرا اور سے سمجھ لو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی دیکھو جو وارٹر ہوتا ہے نا اس کا جو ہائیس نمبر ہوتا وہ ہوتا ہے زیرو اور سالیوٹ جو ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ کیے جاتا ہے نیگیٹیو نمبر میں ٹھیک ہے فور اگر یہ یہ سمجھ لو جیسے کہ یہ زیرو ہے مطلب اس میں ایک بھی سالیوٹ کا مولیکیول نہیں ہے اب ماؤس کھوتی ہے چل لے ٹھیک تو کیا ہے کہ بھائی دیکھو اس میں جو ہے ایک بھی سالیوٹ کا مولیکیول نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پیور وارٹر کہہ لہا رہا ہے اب اگر اس میں سے اس سالیوٹ والے حصے میں سے اگر اس کا ایک مولیکیول اٹھا کے اس میں ڈال دیا جائے تو یہ پیور وارٹر نہیں رہے گا یعنی کہ اس کی جو ہائی اس کا نمبر ہے یہ پھر نہیں رہے گا پھر یہ نیگیٹیو میں چلا جائے گا اگر ہم نے اس کا ایک مولیکیول اٹھا کے ڈال دیا تو یہ چلا جائے گا مائنس ون میں ون میں نہیں جائے گا یہ جائے گا مائنس ون میں یعنی نیگیٹیو میں جائے گا اور اگر ہم نے اس کے دو اٹھا دی ادھر مولیکیول تو کیا ہوگا کہ سب سے اوپر والا تو میکس وہ ہے زیرو پھر ایک مولیکیول کا جو نمبر ہوگا وہ ہوگا مائنس ون اور جو دوسرے والے کا نمبر وہ ہوگا مائنس دو ایسے ہی اگر ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں اس میں کتنے ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یارہ تو یعنی کہ اگر یہ سارے اٹھا کے ہم ادھر ڈال دیں تو یہ مائنس 11 تک آ جائے گا ٹھیک پلس میں نہیں جائے گا مائنس میں آ جائے اور اس لیے اس کو سولیوٹ کو کہا جاتا ہے نیگیٹیو نمبر اور پیور وارٹر کا جو میکسیمم نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے zero آئی تین آپ کوئی بات سمجھ آئی ہوگی تو چلیں دوبارہ ادھر چلتے ٹھیک ہے یعنی یہ تو سمجھ آگئی بات آئی تین آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ وارٹر پوٹینشنل کیا ہوتا ہے میں پھر بتا دیتا ہوں وارٹر پوٹینشنل کا مطلب ہوتا ہے جس میں وارٹر کے مولیکیول آزاد ہو جس میں ایک بھی سولیوٹ کا مولیکیول ایڈ نہ ہوا وہ ہو جو بلکل پیور وارٹر ہو جس کا میکس خیر اب آگے چلتے تھوڑا ایک ورڈ اور امپورٹنٹ ہے یہ بھی سمجھ لو باقی اور بھی ہیں باقی بکریٹ تو ویسے بھی کرنی ہے لیکن جو کونسپٹ کے حساب سے دکھا جائے تو یہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہی ہیں اگلا جو ہے سولیوشن سولیوشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی دو چیزوں کا سولیوشن سولیوشن کبھی بھی ایک چیز کا نہیں ہوتا اگر آپ کو کسی بھی چیز کا سولیوشن بنانا ہے تو آپ کو دو چیزیں لینی پڑیں گی جس میں سے ایک ہوگا وارٹر اور ایک ہوگا سالٹ ایک ہوگا وارٹر یا پھر ایک ہوگی شگر کچھ بھی ہو چاہے وہ وارٹر ہو چاہے وہ روحظہ ہو کچھ بھی ہو جامع شیری ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر آپ کو سولیوشن بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو دو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی جن میں سے ایک ہوگا وارٹر ایچ ٹو او اور دوسرا ہم آسموٹک پریشر کو بھی ڈائیگرام سے سمجھ لیتے تو چلو ادھر چل لیتے دیکھو یہ ایک ڈائیگرام ہے اور اس ڈائیگرام کو سمجھ کر ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ آخر آسموٹک پریشر ہے کیا اور اس کا فنکشن کیا ٹھیک تو یہاں پہ دو یہاں پہ نام ٹوٹل لکھا ہو ہے سالٹ اور وارٹر کا سولوشن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سولوشن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک چیز سے نہیں مل کر بنتا ہے اس کو بنانے کے لیے دو چیزوں کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ وارٹر اور سالٹ ہو چاہے وہ وارٹر اور شگر ہو ٹھیک ہے اور یہ کون سا مطلب سولوشن ہے یہ کونسنٹریٹڈ جس میں نمک کی تعداد زیادہ ہے بہت زیادہ ہے دیکھو اس میں بہت سارے مولیکیول ہیں جو کہ وارٹر کو پکڑ کے اور قید کر کے بیٹھے ہیں یہ ہے سیمی پرمیابل میمبرین جو کہ صرف وارٹر کو پاس ہونے کی اجازت دیتی ہے اور سولیوٹ کو نہیں دیتی اب ہمیں اگر یہ کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پر وارٹر تھا اور ہم نے اس میں ڈال دیا تھا سولٹ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں فریش وارٹر کی حالت میں دوبارہ مل جائے تو کیا ہوگا کہ اب ہم یہاں سے اپلائے کریں اسموٹک پریشر یہاں سہی ہوگا اپلائے یہ اس کو نیچے کرے گا پریس اب جب یہ نیچے پریس ہوگا تو جتنے بھی سولیوٹ کے اور وارٹر کے جو مولیکیول وہ اب ان میں بھگدر لگ جائے پھر وہ آئیں گے اس کونے پہ اور پھر آکے جہاں پہ چپک جائیں گے جو سیمی پرمیابل میمبرین کو پاس کرنے کی حمت رکھتا ہے وہ ہے وارٹر تو بھائی وارٹر جو ہے وہ فریش کی حالت میں ادھر آ جائے گا اور اس فریش وارٹر کو کہا جاتا ہے ڈائیلیوٹ 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 بولتے ہیں سمجھ آ گئی بھٹی کیا ہوا ایک سولوشن تھا جس میں نمک کی تعداد زیادہ تھی پانی کی تعداد کم تھی ہم چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ سے ہمیں پانی فریش وارٹر کی حالت میں مل جائے ہم نے اوپر سے اپلائے کیا اسموٹک پریشر وہ جب پریشر اپلائے ہوا تو اس نے کیا کیا کہ سولوٹ اور وارٹر کو الگ کر دیا اور سولوٹ جو ہے وہ میمبرین میں سے پاس نہ ہو سکتا تو سولوٹ ادھر ہی جمع ہوتا رہا ہے اور وارٹر پاس ہو کر ادھر فریش وارٹر میں چینج ہو گیا جس کو کہتے ہیں ڈائیلیوٹ سولوشن یا پھر ڈائیلیوٹ آئی تنگ اب سمجھ آیا گا تو ہم چلتے دوبارہ ادھر ٹھیک ہے بھائی تو اب ہمیں اس کا جو ہے ٹوٹل اس کا فندہ پتہ چل گیا اسمو ریگولیشن کا اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لی وارٹر ریلیشن شپ بھی پڑھ لیا بیلنس آف وارٹر بھی پڑھ لیا اینڈ سولوٹ ٹھیک ہے اب دیکھ لو اس کے آخر میں آسموٹک پریشر کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے اماؤنٹ آف وارٹر اینڈ سولوٹ ان آس سیل ٹھیک ہے یعنی شو کر دیتا ہے الہدہ کر دیتا ہے اماؤنٹ آف وارٹر اور سولوٹ کو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈائیگرام کی طرف تو یہ ہے وہ ڈائیگرام ایک چھوٹی سی چنی منی سی ڈائیگرام ہے جو کہ آپ کے اس پیج پر آویلیبل ہے دیکھیں اس میں آر یہ بات آئیسو ٹانک سولویشن کی اب دیکھیں ہائپر ٹانک بھی ہم نے پڑھ لیا ہائپر ٹانک بھی پڑھ لیا ہائپر ٹانک کیا ہوتا ہے جس میں وارٹر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہائپر ٹانک کیا ہوتا ہے جس میں سولیوٹ کی تعداد زیادہ ہوتی اب آئیسو ٹانک کیا ہوتا ہے آئیسو ٹانک کا مطلب ہوتا ہے جس میں دونوں برابر ہوں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی یہ بھی آپ کو دائیگرام سے سمجھا دیتا ہوں دیکھو یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں تینوں کے بارے میں سمجھا جا چکا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے آخر ہے اور اس کو کیا پکارا جاتا ہے اس کو کس نام سے بلایا جاتا ہے پہلے نمبر پر آ گیا ہائپوٹونک 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 میں دیکھ لو کیا ہے کہ باہر کا جو انوائرومنٹ ہے وہ ہے ہائپوٹونک یعنی کہ باہر صرف ایک ہی سولیوٹ کا مولیکیول ہے اس لیے جگہ کو کہا گیا ہائپوٹونک اور انٹرنلی کہا کیا گیا ہے ہائپوٹونک اب ہم آ جاتے ہیں ادھر تو یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو کہا گیا ہے ہائپوٹونک اس جگہ کو کہا گیا ہائپوٹونک کیونکہ ادھر پانی کی تعداد زیادہ ہے سولیوٹ کی کم ہے اور ادھر سولیوٹ کی تعداد کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ہائپوٹونک ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کیا کہا گیا ہے ہائپوٹونک اب یہ آگئے ہمارے ساب بیچ میں بیچ میں جو بھائی ساب ہیں یا پھر بیچ میں جو ایک پکچر ہے اس کو کہتے ہیں آئیسو ٹونک یعنی کہ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی آگئی بات سمجھ اب ہم دوبارہ چلتے ہوں اس پیج پر تو دیکھو اب ہم نے یہ پڑھ لیا ہے ہائپوٹونک کیا ہوتا ہائپوٹونک کیا ہوتا ہائپوٹونک کیا ہوتا ٹھیک ہم نے کنڈیشن بھی چیک کر لی اب اگر کوئی بھی چیز اگر اس سیل کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جو کہ اس کا انوائرومنٹ ہے ہائپوٹونک تو پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر سیل کا انٹرنلی ہو ہائپوٹونک اور اگر کوئی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں کا انوائرومنٹ ہو ہائپوٹونک اور سیل کے انٹرنلی جو انوائرومنٹ ہو ہائپوٹونک تو سیل کا سارا پانی باہر چلا جائے یہ ہے آئیسوٹونک یعنی جس جگہ پہ سیل رکھے ہیں یہ جو سیل ہے یہ ہے پلانٹ کی اگزمپل کیونکہ ان کے پاس سیلی لوز کی سیل وال ہے یہ پلانٹ کا سیل کلائے بلکہ ہاری ریڈ ریڈ سیل ریڈ بلیڈ سیل کا ہے وہ بھی ہمیو گلو بین کا تو دیکھو یہاں دونوں کا انوائرومنٹ بلکل سیم ہے بہار تھوڑا سا کچھ پکچر کے بھار مطلب رپ رپ لگاؤ مطلب یہ سارا سولوشن ہے جس جگہ پہ اس کو رکھا نہ پانی اندر آ رہا نہ بھار جا پانی سیم ہے سیم ایسے ہی یہاں پر ایسا کچھ بنا ہو نہیں تھا تو اس کو مارکر سے بنا دی تاکہ سمجھ جائے سمجھ جاؤ ایک سولوشن میں سیل کو ڈالا ہوا ہے اور سیل جس سولوشن میں ہے اس کو بولتے آئیسوٹونک نیچے لکھا ہے when the external water potential and that of the سیل are the سیم یعنی کہ دونوں کا جو انوائرومنٹ ہے وہ سیم ہے اس وجہ سے کوئی بھی موومنٹ ہو نہیں رہی ہے اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھو there is no need water موومنٹ یعنی کوئی بھی موومنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ یہ آئیسوٹونک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی next ڈائیگرام کی طرف یہ ہے اس کی next ڈائیگرام جس میں سیم ہی ایس سیل بنے ہو ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی چینجز کیا ہیں کہ بھائی when the external water potential is less negative than the water potential اب یہ less negative کیا ہوتا ہے less negative کا مطلب ہوتا ہے میں نے ابھی تمہیں سمجھا آیا تھا کہ جو سب سے بڑا water potential ہے جو max ہے وہ ہے zero ٹھیک ہے اور یہ ہے less negative less negative کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک ایسی solution میں رکھ دیا گیا ہے جہاں کا environment hypotonic ہے کیونکہ negative تو ہے لیکن ساتھ میں less بھی لگا ہے less negative کا مطلب ہوتا ہے hypotonic یہ جس solution میں رکھا ہے اس کا environment ہے hypotonic اور cell کا جو internally environment ہے hypotonic تو دیکھو سیم ہو کیا رہا ہے پانی ہمیشہ move کرتا ہے hypo to hyper باہار کا environment ہے ہائپو internally جو ہے وہ ہے hyper تو پانی جو ہے اندر move کر رہا ہے جس کی وجہ سے cell پھیلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جس کی وجہ سے cell مطلب پانی اندر آتے ہی جائے گا تو cell رپچڑ ہو جائے گا لیکن یہ ان میں problem آتی جن کے پاس cell wall available نہیں ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہے plasma membrane اب صرف جو plasma membrane ہوتی ہے وہ اتنی کوئی نہیں ہوتی تو پانی کی تعداد بڑھتی جائے تو cell رپچڑ ہو جاتا ہے یعنی cell جو ہے پھٹ جاتا ہے اس کی level فل ہو جاتی ہے تو وہ حد تک swail ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ پھٹ جاتا لیکن جن کے پاس cell wall آویلیبل ہوتی ہے ان کا cell رپچڈ نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ اندر ان کے لگی ہو تی پلازم membrane جو کہ پانی کو اپنے اندر حد تک بھڑھ لیتی ہے اور پھر وہ بات آ جاتی ہے cell wall تک جب وہ cell wall تک آتی تو cell wall ایک thin layer ہوتی ہے جو کہ کافی مضبوط ہوتی جس کی وجہ سے cell میں کوئی problem آتی نہیں ہے اور وہ پھٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب ہم چلتے اس کے اگلے پیج پر پیج نمبر 5 ہے اس کا اگلے ہی پیج ہے اور اس میں دیکھو جو بات کو mention کیا گیا ہے وہ ہے when the external water potential is more negative اب more negative کا تو آپ سمجھ گئے ہوگے less negative کا مطلب ہوتا ہے hyper جس میں پانی کی تعداد زیادہ ہوتی solute کی کم ہوتی ہے اور more negative کا مطلب ہوتا hyper tonic ایک ایسی جگہ پر آپ کا sel یا پھر کوئی بھی sel رکھ دیا جائے جہاں کا environment ہے hyper tonic تو وہ پانی کو سارا چوس لے گا اپنی طرف اس کو کھیج لے گا تو دیکھو پرانی پکچر میں کیا ہو رہا تھا کہ sel کے اندر پانی جا رہا تھا اور اس کے اندر سے پانی باہر آ رہا ہے ٹھیک net lose of water by osmosis ٹھیک یعنی کہ sel جو ہے وہ سکھڑتا جا رہا ہے باہر کا environment جو ہے hyper اور اندر کا ہے hypo یعنی کہ sel کے اندر کافی پانی موجود ہے اور sel کا باہر کا جو ماحول ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی کی تعداد کم ہے اور solute کی تعداد ہے زیادہ سیم ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے دیکھو یہ جو ہے sel کی membrane یہ سکرتی جاری ہے پانی نکلتا جاری ہے اور اس کو بولتے ہیں flacid سکرنے کی جگہ sel now flacid اگلا جو ہے sel wall available نہیں ہوتی اس کے پاس پلازما membrane available ہوتی ہے اور یہ بھی سکرتا جارہا ہے کیونکہ پانی کا انٹرنلی جو اس کا انوائرومنٹ ہے وہ ہے ہائپو باہر کا جو ہے وہ ہے ہائپر تو یہ ہے ان میں ڈیفرنس اب اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پیرا گراف ہے سولیوٹ پوٹینشل اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم نے لازٹ والی جو ڈائیگرام دیکھی ہے اس کے بارے میں بتایا کیا جارہ ہے کہ بھائی باہر کا انوائرومنٹ ہے ہائپر اور ہائپو اس وجہ سے آرہا سولیوٹ پوٹینشل کا مطلب ہے یعنی کہ سولیوٹ کی تعداد زیادہ ہے پکڑنے میں اس کو آسانی ہو رہی ہے پانی کو ٹھیک ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے اب یعنی کہ آوٹ سائیڈ تو انسائیڈ دا سیل جو ہے یعنی کہ اس کو بولتے ہیں انڈو آس موسیس انڈو آس موسیس کا مطلب ہوتا ہے انٹرنلی انٹرنلی سیل کا کام ہونا ٹھیک ہے ایکسٹرنلی کا مطلب ہوتا ہے باہر انٹرنلی کا مطلب ہوتا ہے انڈو آس موسیس ہائپو ٹانک بھی ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے آئیسو ٹانک بھی پڑھ لیا ہائپو ٹانک کیا ہوتا ہے جس میں پانی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور سولیوٹ کی تعداد کم ہوتی ہے آئیسو ٹانک کا مطلب ہوتا ہے جس میں دونوں انوائرمنٹ سیم ہوتے ہیں ہائپو ٹانک کا مطلب کیا ہوتا ہے باہر کا انوائرمنٹ میں نمک زیادہ ہوتا ہے انٹرنلی نمک کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ آگیا اور جو پانی جو باہر جا رہا ہے یعنی کہ اگر باہر جو پانی کو سکھڑ رہا ہے یعنی کہ فور اگزیمپل اب ہم نے جو لاسٹ والی دیکھی تھی پکچر جس میں پانی باہر جا رہا تھا مور نیگٹیو میں آئی بھی تھی ایک فور اگزیمپل کوئی بھی جو سیل تھا وہ مور دا سیل وال یعنی کہ پلازما میمبرین جو سکر رہی ہے پانی اس کا باہر جا رہا ہے ایسے پروسس کو بولتے ہیں پلازمولائسز میں آپ کو دوبارہ پکچر دکھا دیتا ہوں کیا ہوتی پلازمولائسز یہ جو تھا جو ہم نے پڑھا تھا ایکسٹرنل وارٹر پوٹینشل is کہا جاتا ہے پلازمولائسز ٹھیک ہے سمجھ آیا دوبارہ چلتے ہوں ٹھیک ہے پلازمولائسز کا جو مطلب ہوتا ہے وہ پلازما میمبرین میں سے پانی کا بھار نکل نکل شرنکز کا مطلب ہوتا ہے سکھڑ نا یعنی کہ پانی کا سارا نکل جانا اور ایک چیز کا سکھڑ جانا پلازما میمبرین کا سکھڑ جانا اس کنڈیشن کو بولتے ہیں پلازمولائسز اور یہ ٹاپک ہوا ختم اور سمجھ بھی آیا ہوگا تو ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ